دروازوں کو کھلنا بھی ہوگا فرسہ کو اس بار پوری حیثیت اور مرتبے کے ساتھ یہاں آنا ہوگا آنا ہوگا اسے بابا مجھے بزنس کے بارے میں آپ سے کچھ بات کرنے ہیں ٹھوڑا وقت ہوگا آپ کے پاس بیٹا تمہارے لیے وقتی وقت ہے لیکن یہ وقت کسی اور کام کے لیے بہت ضروری کیوں نہ پہلے اس حوالے سے بات کر لیں بیٹا میں کب سے یہ تم سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی کیسا کام اور یہ کس رکاوٹ کی بات کر رہے ہیں آج میں تمہیں سب بتاؤں گا تم سے کچھ نہیں چھپا ہوں اچھا مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ورسہ سے یہاں آنے کو کہا اس کے اپنے گھر آنے کو کہا جی میں نے کہا تھا لیکن وہ کہہ رہی ہے کہ اس کی انمی کی طبیت خراب ہے تو پہلے وہ وہاں جائے گی پھر یہاں واپس آ جائے گی جانتا ہوں وہ ضرور آئے گی بیٹا اس گھر میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت حالت ہوا اس نے بہت کچھ سا جس کے لئے وہ قصور وار نہیں تھی قصور وار نہیں تھی بھاک کہنا کیا چاہ رہے ہیں میں کہنا ہی یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی معاملہ ہوا جو بھی اس میں وہ قصور وار نہیں تھی اسے ایک قصور وار بنا کر پیش کیا گیا لیکن بھاک میں نے تو آتی سے زیادہ چیزیں تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں دیکھا نہیں بیٹا تمہیں دکھایا گیا ہے میں نے خود ایک انجان لڑکے کو اس رات ورسہ کے کمرے میں پیچا تھا زوبی اور فرمان سے مل کر آدل اور ورسہ کا یہ روپ تمہارے سامنے پیش کی کہ میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے آدل کو باپ ہمارے گھر اس کے ساتھ دیکھا تھا بیٹھو میں بتاتا ہوں بیٹھو وہ بھی تمہیں دکھانے کے لیے کیا گیا ہوتل میں ورسہ اور آدل کی تصویر تمہاری غیر موجودگی میں آدل کا تمہارے گھر میں ہونا سب چھوٹ تھا ڈراما تھا صرف تمہیں دکھانے کے لیے کیا گیا ایسا ارقیقت ورسہ اور آدل میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیٹھا ورسہ پاکیزہ اور وفا شار ہے اس نے تمہارے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا وہ بشاری تو فرمان صوبی اور میرے بنائے ہوئے جالوں میں پھستی چلی مجھے معاف کر دینا بیٹھا میں اپنی انا میں بہک گیا تھا اس حق مہر کی بیزتی کا بدلہ لینے کے لیے میرے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی صوبی اور فرمان کے بہکاوے میں آ گیا اس بہکاوے میں میں اندھا ہو گیا اور اندھے کوئے میں اترتا چلا کیا اترتا چلا یہ بھی نہ سوچا میں نے کہ اس میں میرا خود اپنا بیٹا جل رہا ہے میرا گھر جل رہا ہے میری خوشیاں جل رہی ہیں خوش میں آیا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ میں تم سے سب کچھ سچ سچ بتاتا کہہ دوں گا سب کچھ لیکن زوبی کے باپ اکرم نے مجھے روک دیا اس نے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ میری بہن مسارت کو طلاق دے دے گا چھوڑ دے گا اسے بیٹا میں پھر ڈر گیا میں کمزور پڑ گیا تمہارا باپ بہت کمزور اور بستل انسان بیزتی کے خوف سے بیچینی سے جیتا رہا آپ نے بہت برا کیا باپ میرے ساتھ بھی اور ورسا کے ساتھ بھی وہ تو بہت آسلے والی تھی باکہ میں آپ نے مجھے آپ نے مجھے میری نظروں سے گرا دیا باپ میں کبھی بھی ورسا سے نظریں نہیں ملا سکوں گا میں خود اپنی نظروں میں گر گیا ہوں بابا مجھے مجھے آپ نے کہیں کہ نہیں چھوڑا آپ نے اپنے بیٹے کی بیوی اپنے گھر کی باو اپنے گھر کی عزت کو خود ہی طاو پہ لگا دی کیسے باپ ہے ایک عورت پہ تحمد لگاتے ہوئے آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ خود ایک جوان مرکی کے باپ ہیں میں اب آپ کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا بابا بھول جائیں بھول جائیں کہ میں آپ کا بیٹا اور آپ میرے باپ ہیں بھول جائیں موسیقی موسیقی